کامیاب تاجر کی پہچان یہ ہے کہ وہ تجارت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے اللہ کی طرف سے اگر اس کی روزی کشادہ کی جاتی ہے تب بھی وہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اگر اس کی روزی اللہ رب العالمین کی طرف سے بسا اوقات ہٹا دی جاتی ہے اس کی روزی تنگی کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے مائل کر دی جاتی ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ توحید کے راستے پر صحیح عقیدے کے راستے پر قائم اور دائم رہے محترم ناظرین کرام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ رب العالمین کی توحید ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے اگر انسان نے دنیا کی بہت ساری نیکیاں کی لیکن اس کی توحید صحیح نہیں ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ساری نیکیاں بیکار ہیں اور اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے بڑی برائی سب سے بڑا پاپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا ہے توحید کو چھوڑ کر کے شرک کے راستے کو اختیار کرنا ہے انسان نے اگر دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کی ہیں ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے اور شرک کو دنیا کی زندگی میں اپنی عبادت میں داخل کیا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی نیکی اور اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے اس لیے ایک تاجر کو بھی چاہیے کہ وہ تجارت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی توحید پر قائم رکھے دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں تاجر بھائیوں کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہماری توحید کمزور پڑ جائے اور رفتہ رفتہ ہماری زندگی میں چور دروازے سے برائی داخل ہو جائے اور نعوذ باللہ ہم شرک کرنے پر مجبور ہو جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو شرک سے منع فرمایا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی